ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک ڈرپوک چوہا ایک جنگل میں رہتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے چوہا شیر کی پونٹ سے چڑھ کر اس کی کمر پر جا کر بیٹھ گیا وہ اپنے سب دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں اسی لیے وہ شیر کے پاس آیا تھا پر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا اس کے سب دوست یہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے کہ یہ شیر کے پاس کیا کر رہا ہے شیر جب جا گا تو وہ زور سے ہلا اس کے ہلنے کی وجہ سے چوہا گر گیا چوہے کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی بہت ڈر رہے تھے ڈر کے مارے چوہے سے بولا نہیں جا رہا تھا شیر نے خصے میں پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو چوہا بولا میں درخت پر بیٹھا ہوا تھا تیز ہوا چلنے کی وجہ سے میں آپ کے اوپر گر گیا مجھے ماف کر دیں میں آپ کے لیے بہت اچھا سا کھانا ڈھون کر لاؤں گا آپ کے لیے تو کھانے کے لیے بڑے بڑے جانور ہیں آپ مجھے نہیں کھانا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ سے بہت ڈرتا ہوں شیر اس کی بات سن کر بولا میں تمہیں کیوں نہ کھاؤں پجا بتاؤ چوہی نے کہا ایک دن میں آپ کی مدد ضرور کروں گا شیر نے کہا تم اتنے چھوٹے جانوروں میری مدد کیسے کر سکتے ہو شیر نے کہا اچھا چلو تم جاؤ میں تمہیں نہیں کھاؤں گا ایک دن شیر کو بہت بھوک لگی تھی وہ جنگل میں ادھر ادھر اپنا کھانا ڈھون رہا تھا اچانک ہی کچھ شکاری شکار کے لیے آئے اور اسے اپنے جال میں پھسا لیا شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ تھا اگر وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتا تو لازمی کوئی نہ کوئی آتا پر یہ سن کر شکاری اسے بھی پکڑ لیتے شیر انتظار کر رہا تھا اچانک ہی سب جانور آ گئے یہ دیکھ رہے تھے کہ شیر جال میں پھسا ہوا ہے چوہا آیا اور اس کے جال میں پھوسا اس نے آہستہ آہستہ وہ جال کاٹنا شروع کر دیا سب جانور بہت ڈر رہے تھے چوہے سے کہہ رہے تھے چلو بھاگو یہاں سے شکاری آ جائیں گے چوہے نے وہ سارا جال کاٹ دیا اور شیر جال میں سے باہر آ گیا پھر شیر نے چوہے سے کہا چلو میری کمر پر بیٹھو ہمیں جلدی جلدی یہاں سے جانا ہوگا شیر چوہے کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور چوہے کا شکریہ آدھا کرنے لگا اور کہنے لگا تم نے ایک زیادہ خوش تھا اب شیر اور چوہے کی دوستی ہو گئی تھی شیر چوہے کو کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں دوست بن چکے ہیں سب جانور یہ دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے چوہا اور شیر دونوں ہس ہس کر باتیں کر رہے تھے شیر نے کہا میں تمہارا دوست ہوں کوئی بھی تمہیں تنگ کرے تم مجھے آ کر بتانا سب جانور کو یہ دیکھ کر بہت حیران گی ہوئی اب شیر چوہا اور شیر بہت ہسی ہشی اپنی زندگی گزارنے لگے شیر لگے